اہم خبر شامل کریں گے وائس چیئرمن الڈی اے اسم عمران مصطافی ہو گئے اسم عمران نے اسطیفہ وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کو بھیجوا دیا مصطافی ہونے کی کیا وجہ بنیے جانے گے زین العابدین سے جی زین بتائیے یاشیہ زبید کے وائس چیئرمن الڈی اے اسم عمران اپنے عوضے سے مصطافی ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا جو اسطیفہ ہے وہ وزیراعلا پنجاب کو منظوری کے لیے بھیج دیا ہے تاہم ابھی تک وزیراعلا آفیس سے جو اسطیفہ ہے اس کی منظوری نہیں دی گئی لیکن وائس چیئرمن الڈی اے اسم عمران کی جانب سے اس عمر کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے عوضے سے اسطیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے یہ اسطیفہ بقاعدہ طور پر وزیراعلا پنجاب کو منظوری کے لیے بھیجوا بھی دیا ہے اس اسطیفے میں جو وجوہات دی گئی ہیں اس کے مطن کے مطابق اسم عمران نے اس میں یہ موقع اختیار کیا ہے کہ انہوں نے یہ وائس چیئرمن الڈی اے کی سیٹ سے جو اسطیفہ ہے وہ ذاتی وجوہات کی منابر دیا اور ذاتی وجوہات کے باعث وہ مزید اپنی خدمات بطور وائس چیئرمن الڈی اے جاری نہیں رکھ سکیں گے اسم عمران نے ستائیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہوں کو بطور وائس چیئرمن الڈی اے اپنے عوضے کا چارج سنبھالا اور وہ دو سال نو ماہ چوبیس دن تک بطور بی سی الڈی اے سیٹ پر کام کرتے رہے لاہور نیوز کو جو اس اسطیفے کی کوپی مصول ہوئی ہے اس میں اسم عمران کی طرف سے جو اسطیفے میں لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ اسطیفہ دے رہی ہیں اور وہ مزید جو خدمات ہیں وہ جاری نہیں رکھ سکیں گے اس کے علاوہ انہوں نے اس اپنے اسطیفے میں اپنے دور میں ہونے والے جو چودہ اہم عمور ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے اور خصوصی طور پر وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب کی جانب سے ان کو بطور وائس چیئرمن الڈی اے سیٹ پر تائنات کرنے اور ان کے دور کے دوران جو ان کو سپورٹ کی گئی اس کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے اس اسطیفے کے مطن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے دور میں الڈی اے میں نقشوں اور سوسائٹیز کی منظوری کو آسان کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ شہر میں کمرشلیزیشن کے عمل کو بھی آسان بنایا گیا اور الڈی ایبنی ون کے بیس سالہ اور الڈی اے سٹی کے پارہ سالہ مسائل کو حل کیا گیا اس کے علاوہ اس اسطیفے کے مطن میں جو وزیراعلا کو بھیجا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الڈی اے سٹی سکیم میں اپارٹمنٹ کا منصوبہ بھی ان کے دور میں شروع ہوا اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ وائس چیرمن الڈی اے کی طرف سے یہ اسطیفہ وزیراعلا آفیس کو بجوا دیا گیا ہے اس حوالے سے یہ تفصیل اپڈیٹ کیا